اگر آپ ارگانیک کیمسٹری کے بات کریں تو ایسیڈ بیس ریاکشنز بنانا ایک بہت مہارت کا کام ہوتا ہے تو چلیں یہاں پر یہ ایسیڈ بیس ریاکشن دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ایسیٹک ایسیڈ برانسٹیڈ لوری ایسیڈ کے طور پر کام کرے گا اور یہ پروٹون اتیا کرے گا یعنی کہ ڈونیٹ کرے گا سیدھے ہاتھ پر ہمارے پاس سوڈیوم ہائیڈر آکسائیڈ اور یہ ہائیڈر آکسائیڈ پروٹون حاصل کرے گا تو یہ برانسٹیڈ لوری بیس کے طور پر استعمال کرے گا تو جب آپ اس ریاکشن کے میکنزم کو بنائیں گے تو ہم الیکٹرونز کے بہاؤ کے لیے کروڈ ایروز بنائیں گے اور ہائیڈر آکسائیڈ پر یہ دو الیکٹرونز فرض کریں کہ یہ الیکٹرونز ہی ایسیٹک ایسیڈ کے پروٹون کو پکڑ لیں گے تو یہ رہا میرا کروڈ ایرو یہ صرف اس کے پروٹونز کو لے لے گا تو اب اس آکسیجن کے پاس یہ دو الیکٹرونز رہ جائیں گے تو چلیں اب پروڈکٹس بنا لیتے ہیں اس ایسیڈ بیس ریاکشن کے پروڈکٹس میں الٹے ہاتھ پر ہمارے پاس کاربن ڈبل بانڈ آکسیجن موجود ہے اور اب اس آکسیجن کے گرد ہمارے پاس الیکٹرونز کے تین لون پیرز ہوں گے جس کی وجہ سے اس آکسیجن پر مائنس ون فارمل چارج آ جائے گا یہاں ہمارے پاس سوڈین کیٹائن بھی ہوگا اب اگر ہم ایچ پوزیٹیو اور او ایچ نیگٹیو کو جمع کر دیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ارے بھائی اسے جمع کرنے سے پانی ایچ ٹو بنے گا نا اب یہاں میں الیکٹرونز کے لون پیرز بنا دوں گے جلے الیکٹرونز کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہائیڈرو آکسائیڈ اینائن کے یہ والے لون پیرز نے پروٹون پکڑ لیا فرض کریں کہ یہ والے ہرے رنگ والے الیکٹرونز یہ یہاں ہیں اور انہوں نے یہ پروٹون حاصل کیا ہے اب ہمیں الیکٹرونز کو بھی دیکھنا ہوگا تو یہ والے الیکٹرونز میں انہیں نیلے رنگ سے بنا دیتی ہوں تو یہ نیلے والے الیکٹرونز اس آکسیجن کے پاس آ جائیں گے جس کی وجہ سے آکسیجن پر نیگٹیو ایک فورمل چارچ آ جائے گا تو فرض کریں نیلے والے وہ الیکٹرونز یہاں پر ہیں تو یہ ایک ایسیڈ بیس ریاکشن ہے اور ہم یہاں کونجگیٹ ایسیڈ بیس پیر کی بھی شناکت کر سکتے ہیں تو یہاں الٹے ہاتھ پر ہمارے پاس ایسیڈک ایسیڈ موجود ہے یہ ہمارا بانسٹیڈ لوری ایسیڈ تھا اب ایسیڈ ایک ایسیڈ کا کونجگیٹ بیس کیا ہوگا خیر تو یہ یہاں ہوگا یہاں اس میں سے پروٹون نکال لیں تو یہ کونجگیٹ بیس ہے چلیں اس کی شناکت کونجگیٹ بیس کے طور پر کر لیتے ہیں یہ ایسیٹیٹ اینائن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کونجگیٹ بیس ہے اب اگر ہم ہائیڈر آکسائیڈ کی بات کریں تو الٹے ہاتھ پر ہائیڈر آکسائیڈ بیس کے طور پر کام کر رہا ہے تو کونجگیٹ ایسیڈ لازمی طور پر سیدھے ہاتھ پر ہونا چاہیے تو اگر آپ ہائیڈر آکسائیڈ میں پروٹون شامل کریں گے تو آپ کو ایچ ٹو او ملے گا تو جناب پانی کونجگیٹ ایسیڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم یہاں کونجگیٹ ایسیڈ بیس پیر کی شناکت کر چکے ہیں اب ایسی بیس میکنیزم بناتے وقت سب سے بڑی گلتی جو اکثر شاگرد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کروڈ ایروز بنانے میں گلتی کر دیتے ہیں میں اسی لال رنگ سے بنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ایسا نہیں کرنا تو جناب گلتی کیا ہوتی ہے کہ وہ پروٹون کو یہاں پر ہائیڈر آکسائیڈ اینائن کی طرف حرکت کرتا ہوا ظاہر کرتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کافی عام گلتی ہے چونکہ دراصل کروڈ ایروز الیکٹرونز کی حرکت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر الیکٹرونز کی حرکت تو ہو ہی نہیں رہی یہاں ہرے رنگ والے الیکٹرونز وہ الیکٹرونز ہیں جو کہ ایسیٹک پروٹون لے رہے ہیں تو اس لیے یہ غلط ہے ایسی بیس میکنیزم اس طرح سے مت بنائیے گا چلے آپ تھوڑی مزید مش کرنے کے لیے ایک اور ایسی بیس میکنیزم بناتے ہیں تو اس میں الٹے ہاتھ پر ہمارے پاس ایسیٹون موجود ہے اور سیدھے ہاتھ پر ہائیڈرونیم آئین یعنی H3O پوزیٹیو موجود ہے تو ہائیڈرونیم برانسٹیڈ لاؤری ایسیڈ کی طرح کام کرے گا یہ ایسیٹون کو پروٹون اتیا کرے گا اور ایسیٹون دراصل ہمارا برانسٹیڈ لاؤری بیس ہوگا یاد رہے کہ جب بھی آپ ایسیڈ بیس میکنیزم بناتے ہیں تو آپ الیکٹرونز کی حرکت ظاہر کرنے کے لیے کروڈ ایروز بناتے ہیں تو اگر ایسیٹون بیس کی طرح کام کر رہا ہے تو آکسیجن پر موجود الیکٹرونز کا لون پیر اس پروٹون کو لے لے گا اور پھر اس آکسیجن کے پاس بس ان الیکٹرونز کو چھوڑ دے گا تو چلے اب اس ایسیڈ بیس میکنیزم کا نتیجہ لگتے ہیں تو ان الٹے ہاتھ والے آکسیجن کے لون پیر نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو اس لیے ہمیں یہ سٹرکچر ملا جس کے آکسیجن کے پاس پلس ون فارمل چارج ہے یہاں پانی بھی بنا تھا تو ایچ ٹو او بھی لکھ دیں گے اچھا میں اسے بنا دیتی ہوں اور اس کے الیکٹرونز کو لون پیرز بھی بنا دیتی ہوں چلے اب دوبارہ الیکٹرونز دیکھتے ہیں تو یہاں اس آکسیجن پر موجود الیکٹرون یا پروٹون پکڑا تھا اور یہ بانڈ بنایا تھا ہے نا تو یہ رہے وہ دو الیکٹرونز ہرے رنگ میں اور یہ رہا بانڈ آپ اس نیلے الیکٹرونز کی بات کریں تو یہ آکسیجن کے پاس جائیں گے تاکہ اس آکسیجن میں ایک اور لون پیرز شامل کر سکیں اور بدلے میں ہمیں پانی دے سکیں اب ہم اپنے کانجگیٹ ایسٹ بیس پیر کی شنافت کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر ہمارے برانسٹر لوری ایسٹ کی طرح کام کر رہا ہے نا اور آپ نے اس میں سے ایک پروٹون نکال لیا ہے تو اب آپ کے پاس یہ کانجگیٹ بیس کی شکل میں موجود ہے تو سیدھے ہاتھ پر پانی ہوگا ہمارا کانجگیٹ بیس اور الٹے ہاتھ پر ایسٹر لوری بیس کی طرح کام کر رہا ہے تو سیدھے ہاتھ پر یہاں اسے لازمی طور پر کانجگیٹ ایسٹ ہونا چاہیے تو سیدھے ہاتھ پر یہ کانجگیٹ ایسٹ ہے تو اب ہم نے اپنی کانجگیٹ ایسٹ بیس پیر کی شنافت کر لیا اور ہم نے الیکٹرونز کی حرکت کروڈ ایروز کی مدد سے دکھائی ہے اب میرا آپ کو مشور ہے کہ آپ مزید ایسٹ بیس میکنزم بنانے کی پریکٹس کر لیں کیونکہ جب آپ اورگیانک کیمسٹری پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو اسے بہت جلدی جلدی اور تیزی سے بنانا آنا چاہیے موسیقی